ساتھ سنگت جی پریم سے کہنا ساتھ سنگت ابھی آپ سیو عدل کے نوجوانوں دیکھ رہے تھے جو اسرائیلی کے روح میں ساتھ سنگت کی آشیرواد پرابت کر رہے تھے جو لگاتار سیواؤں میں تلین رہتے ہیں سال بھر اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے یونیٹس میں رہ کر جہاں ستھانی سنگت کی سیوہ کرتے ہیں جتنے بھی آئیوجن ہوتے ہیں اس میں سچاروتہ بھی لاتے ہیں اور محنت مشکت کرتے ہوئے ہر کارے کو سر انجام دیتے ہیں اور لگاتار سال بھر ایک ہی جذبے ایک ہی اتصاق کے ساتھ یکت رہتے ہیں چاہے وہ مہا پرشوں کے روح میں ہیں یا بہنوں کے روح میں ہیں جوانوں کے روح میں ہیں کتنے کتنے پہلو ہے سیوہ کے ہر پہلو کو سندر ڈھنگ سے نبھانے کے لیے لگاتار مہا پرشوں ساہت رہتے ہیں جن سیواؤں کو اس سماغم پر ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پرکار کی سیوائیں ہیں اس سماغم کے دوران کتنے پہلو ہیں جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے چاہے وہ لنگر ہے پکانا ہے بانٹنا ہے یا پھر ہم وہ چند وارڈ دیکھتے ہیں یا پیاؤ لگے ہوئے ہیں یا کہیں پر کتاریں لگانے کا سلسلہ ہے پنڈال ہے رہائشی ٹینٹ ہیں انیکو سٹالز ہیں جہاں پر ساتھ سنگت ان سٹالز میں جا کر اپنا اس پرکار سے اس کا اپیوگ کرتے ہیں یا پھر ٹریفک کو دیکھتے ہیں یا پھر انیس ساب سفائی کے سلسلے ہیں یا بیسک یوٹیلٹیز امینٹیز ہیں تو ہر جگہ پر یہ سیوہ دل جوان یہ بہت ادسا کے ساتھ اپنا یوگدان دیتے ہیں اور سنسار کے لیے ایک مثال بنتے آئے ہیں جو سنسار کیول خودگرزیوں میں جیتا ہے یہ بھکت جن یہ سوہ اچھا سے اپنا آپ سمرپت کرنے والے یہ سنسار کے لیے ادھارن بنتے آئے ہیں یہ واقعی نشکام بھاو سے سیوہ کا ہی محت ہوا کرتا ہے دنیا میں ایک تو کوئی دوسرے کے کام آنے کو تیار نہیں ہے اور اگر کوئی آگے بڑھتا بھی ہے تو اس میں کتنی ہی لالسائیں چھپی ہوئی ہوتے ہیں کہاں پر شورت کی بھوک من میں لیے ہوئے ایک پرسدی کے کارن اس طرح سے لوگ کئی سامنے آتے بھی ہیں لیکن جو نشکام بھاو سے دی جاتے ہیں جو کوئی اور بھاو من میں رکھے بغیر شورت کی چانہ رکھے بغیر یا اور کوئی پرابتیوں کی اچھا رکھے بغیر اس طرح سے اپنا دین دیتے چلے جاتے ہیں وہی واسقتہ میں محتپورن وہ سیوہ کا پہلو ہوا کرتا ہے اور یہی مہاپوش بھکت جن آپ لگاتار پیش کرتے چلے جا رہے ہیں ابھی آپ مہاراشتہ کے سنسماگم پر اپستے تھے اور ادھکتر یونٹس یہاں یہ مہاراشتہ کو بیلونگ کرتے ہیں اور کچھ آس پاس کے پرانتوں سے کھیتر آئے ہوئے ہیں اسی طرح سے دیش بھر میں جگہ جگہ کے اوپر جہاں پر سنگتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جہاں پر ہماری برانچس بنتی چلی جا رہی ہیں وہاں پر سیوہ دل کا روپ بھی بنتا چلا جا رہا ہے کہیں پر ہمارے ساسم بھونوں کا نرمان ہوتا ہے اس میں بھی یوگدان دیتے ہیں اور جب بھون بن جاتے ہیں ان کا اپیوگ شروع ہو جاتا ہے تب بھی اس کی مینٹننس اور صاف صفائی میں یوگدان دیتے ہیں پرانتی سماگم ہوتے ہیں تب یہاں پر بھی ان میدانوں میں جس میں آپ اپستے تھے کتنے سمیں سے مہینے بھر کے اوپر سے سمیں ہو گیا جب یہاں جہاں ساسم سنگت نے سیوائیں کی وہاں پر اسی ساسم سنگت کانگ سیوہ دل کا روپ جو وردیاں پہن کر اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں تو لگاتار ان تیاریوں میں بھی سیوائیں کی جاتے ہیں اگر ہم سماج کی طرف درشتی ڈالتے ہیں وہ بھی اس ریلی میں جہاں پر ایک سندر پرستوطی کرن کیا گیا ہے ایک سندر پیشکش کی گئی ہے اور اس میں بھی وہ پہلو جاگر کیے گئے کہ مشن کے دوارہ چاہے وہ چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے بینر کے انڈر ہو یا کسی روپ میں بھی ہو تو وہ ایک ایسے پہلو کو سر انجام دیا جاتا ہے وہ سوشل سروسز جس کو کہا جاتا ہے ایک مانو کی سیوہ جس کو کہا جاتا ہے جہاں پر بلڈ ڈونیشن کیمپس لگتے ہیں جہاں پر میڈیکل چیک اپ کیمپس لگتے ہیں جہاں پر ایک کلینلینیس ڈرائیوز چلتی ہیں ساف صفائی سوچتہ کے ابیان چلتے ہیں جیسے کی لگاتار یہ آپ سیوہ دل کے جوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر مہینے ریلوے سٹیشن کے اوپر جا جا کر ایک ہزاروں کی سنکھیا میں اس طرح سے ان سٹیشن کی پلیٹ فارمز کی ساف صفائی کرتے ہیں جو واقعی دیکھنے والے اچمبے میں پڑ جاتے ہیں لاکھو ہی لوگ ریلوے سٹیشن کا استعمال کرتے ہیں ریل گاڑیوں پر چڑھتے ہیں اترتے ہیں اور کتنے کتنوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسی ڈیڈیکیشن کو اور واقعی وہ اپنے لیول کے اوپر جگہ جگہ پر ذکر کر رہے ہیں کہ واقعی یہ کتنی نشطہ کے ساتھ مشن کے یہ والنٹیرز یہ سیوا کرتے ہیں رتی بھر بھی ہمیں نظر نہیں آیا کوئی دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں اس طرح سے ان لاکھوں لوگوں کے اوپر اور ریلوے اتھارٹیز کے اوپر میڈیا کے اوپر کس قدر ایک سندر پر بھاو پڑا ہے اس کے پیچھے کارن سیوا دل کی بہنیں اور جوانوں کی ڈیڈیکیشن ہے ان کی لگن ہے ایک آپ سمرپن کرنے کا بھاو ہے اور جب یہ سیوا اکٹوبر میں عرم کی گئی تھی تو یہی کئیوں نے ذکر کیے کہ ایک سال بھر یہ سلسلہ چلنا ہے تو یہ ٹھیک ہے پہلی ایک دو دفعہ جوش ہوگا اس کے بعد سب ٹھنڈے پڑ جائیں گے لیکن ایسا ہرگز دیکھنے کو نہیں ملا وہ اسی طرح سے چلتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح سے اتھار کے ساتھ اس میں پاڈیسپیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ یہ سفائی بہت ضروری ہے بشیش کر اپنے ہی ملک ہندوستان میں اور اسی کے لیے آپ مہاپوش سیوہ دل کے جوان یہ بڑھ چڑھ کر یوگدان دے رہے ہیں باتاورن پہ بھی اس کا پربھاو ہماری تندرستی کے اوپر بھی اس کا پربھاو اور دیکھنے کو بھی ایک سندر لگتا ہے جب ساپ سفائی ہوتی ہے اسی طرح سے باتاورن میں یوگدان ایک ہمارے ایک ایسی ایکالوجیکل بیلنس جس کو ہم کہتے ہیں ایک جو ایک ہماری پرکرتی جو نیچر کے حساب سے ہے تو اس روب میں بھی آپ پری پلینٹیشن ڈرائیوز اس کا اوپیوگ کرتے ہیں اور جگہ جگہ پہ اوپر جہاں پر دلی میں چند مہینے پہلے ایک ہی دن میں ایک لاکھ برکش لگائے گئے ساؤڈ ڈیلی میں اسی طرح سے اسی کے شاید ایک ہفتے کا گیپ تھا جب یہیں پر ممبئی میں ہی اسی طرح سے ایک لاکھ برکش لگائے گئے اور یہ سواتاورن کو سندر بنانے کے لئے جو پولیشن ہے جو ہمارے سہت کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں جس کے قارن کتنے روگ لگ جاتے ہیں جس کے قارن موسموں میں تبدیلیاں آتے چلی جا رہی ہیں تو اس کے پرتی بھی ریسپونسیبیلیٹی فیل کرتے ہیں یہ مہاپور سنتجن اور اس پرکار سے یہ اپنے یوگدان یہ دیتے چلے جا رہے ہیں تو یہ چند ایسے پہلو ہے نیچرل کلیمیٹیز ہوتی ہیں جب قدرتی آبدائیں ہوتی ہیں کہیں ارتکویکس آتے ہیں کہیں فلٹز آتے ہیں کہیں پر کوئی اور انسان کے دورہ کریئٹ کیے گئے دنگے فساد ہیں تو ایسے موقعوں پہ بھی وہ پیڑی کی سہتہ کرنے کے لیے یہ جوان یہاں یوگدان دیتے ہیں تو یہ کیول دیش اس دیش کی بات نہیں ہے وش کے نکوں ملکوں میں جہاں پر سنگتے قائم ہیں وہاں پر سیوہ دل کا ڈھانچہ بھی موجود ہے اور وہاں پر بھی یہ تمام کاریاں جو یہاں کر رہے ہیں وہاں پر بھی یہ سیوائیں یہ سیوہ دل کے جوان اپنے ادھیکاریوں کے اشارے کے ساتھ لگاتار نبھاتے چلے جا رہے ہیں تو داز زیادہ شبدوں کا سہارہ نہیں لے گا یہی ایک ارداز پراتھنا کرے گا ہی داتار کرپا کرے کہ آپ سبھی یہاں مہراشتہ کے ساتھ سنگت کانگ سیوہ دل کے جوانوں کے روب میں اور بچے بھی اس میں شریک ہیں بچے بھی اس میں شامل ہیں جو اس پرکار سے اپنی سیوائیں یہ سمرپت کرتے چلے جا رہے ہیں ابھی سے سیوہ کی سیکھ ان کو مل رہی ہے ایک سکشہ مل رہی ہے کانگ کی آنے والے سمیں میں جو یہ بھی ایک اہم پہلو ہے جیون کو نکھار دینے والا سماج کو سندر روب دینے والا تو اس کی آدھار ابھی سے ہی مضبوط یہ ان کو پرابت ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس پرکار سے بچے ہوں جوان ہوں چاہے سیوہ دل کے جوان کے روب میں ہوں یا پھر ادھکاری یونٹ لیول کے اوپر ہوں یا ہمارے کھتریے لیول کے اوپر ہوں یا پھر ہمارے کیندری ادھکاری ہوں یا ہمارے ممبر انچارج ہوں تو سب کا ایک ہی پریاس لگاتار چلتا چلا جا رہا ہے کہ ہم نے آپا آپ سمرپت ہی کیے رکھنا ہے ہم نے کہیں اہم کے بھاو میں نہیں آنا ہے ہم نے بنمرتہ کے ساتھ سوائیں کرنی ہے ہم نے مریادہ میں رہ کر سوائیں کرنی ہے ہم نے ڈسپلن میں رہ کر سوائیں کرنی ہے اور اس پرکار سے ہر سیوہ جو ان بھاوناوں سے یکت ہو کر کی جاتی ہیں ان میں سفلتائیں ملتی ہی ملتی ہیں اس میں شعبہ ملتی ہی ملتی ہے تو اس لیے ایسی ایک بھاونا سے یکت ہو کر سب ہی اپنے یہ سیوہ کے روپ میں یوگدان یہ دیتے چلے جائیں اس کے لیے داتار سب کو شکتی دے سامرتھا دے اتنے اتنے سماجک پریوارک ذمہ داریاں ہیں جو ہر گرستی کو نبھانی ہوتی ہیں لیکن ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ ساتھ اس طرح سے سیوہ کے لیے سمیں نکالنا واقعی یہ تب تیاغ ہوا کرتا ہے یہ تب تیاغ کی بھاونا کے بغیر یہ سمبو نہیں ہوتا ہے تو اس پرکار سے ایک تب تیاغ کی بھاونا سے یکت ہو کر ایک قربان جانے کی بھاونا سے یکت ہو کر یہ سیوائیں لگاتار سمر پر تھو رہی ہیں تو یہی ارداس کہ اسی پرکار سے ساتھ سنگت بھی ایسی سیواؤں کی قدر کرتی چلی جائے اور سیوہ دل کے جوان بھی ساتھ سنگت کی ٹہل کماتے رہیں تو انہی شبدوں سے داس اور کچھ نہ کہتے ہوئے اجازت چاہے گا کیونکہ اس ہمیں کافی آگے بڑھ چکا ہے باقی سیوہ دل کی اس ریالی کا سندر روپ بنا ایک ایک پرستوطی کرن بہت سندر ڈھنگ کا دیکھنے کو ملا اس پنڈال میں شامل ہوتے ہی ہر چیز بہت تال میل میں دیکھنے کو ملی تو ایسی ہی سندر روپ دیکھنے کو ملا اسی طرح سے دیش بھر میں جہاں جہاں پر بھی ایسے آیوجن ہوتے ہیں سبھی جگہ پر ایسی ہی پریڑنا لے کر ان سے سیکھ لے کر وہ بھی اپنے آپ کو نبھا پائیں ساتھ سنگت جی دھارنے کا